اسلام علیکم ویلکم ڈو ڈائم ڈائیز کیسے آپ سب خیرے سے ہیں آج ہم ڈونگا بھنگا آئے ہوئے ہیں اور یہاں پہ ایک دربار شیف ہے یہاں پہ سائن عظیم اللہ صاحب رضاقی رحمت اللہ علیہ کا دربار شیف ہے اور ان کے دربار شیف پہ آئے ہوئے ہیں اور یہاں کا آپ کو دربار شیف کا وزٹ کرواتے ہیں اور آج ڈونگا بھنگا کی بھی کافی ساری چیزیں آپ کو دکھائیں گے یہاں پہ ایک دو مرلپ کے پھرنے کی جگہ ہیں مرلپ کے جو بہت خوبصورت ہیں بہت مرلپ کے وہاں پہ گرین ری ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے اور یہاں پہ ایک پرانی بلڈنگ بھی ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے تو ساتھ رہی گا دیکھتے رہی گا ابھی آپ کو دربار شیف کا وزٹ کرواتے ہیں یہاں پر میں سائن عظیم اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ جو کہ نقشبندیہ سلسلے کے بڑے بزرگ ہیں ان کے دربار شیف کے بلکل باہر کھڑا ہوں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی دربار شیف تعمیر ہو رہا ہے ابھی اچھے طریقے سے بنا نہیں ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی پلستر ہونا باقی ہے اور ٹوٹل چیزیں جو ہیں وہ بھی بن رہی ہیں اب اندر چلتے ہیں اور آپ کو اندر کا منظر دکھاتے ہیں قبریانور کے پاس کا سلام پیش کرتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں اور پھر واپس نکلتے ہیں باہر حضور صاحی عظیم اللہ سرکار رحمت اللہ علیہ کے جو پیرو مرشد تھے صاحی عبد الرزاق صاحب رحمت اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ عظیم اللہ خود بھی اللہ کرتا ہے اور لوگوں کو بھی اللہ کرواتا ہے اللہ کریم ان اولیاء اللہ کے صدقے ہمارے معاملات میں بھی آسانیہ عطا فرمائیں اور ہمیں بھی نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین سم آمین بجاہِ النبی علمین صلی اللہ علیہ وسلم اسلام پیش کر لیا ہے فاتح خانی بھی ہو گئی ہے اور اب آپ کو بتاتا چلوں کہ صاحی عظیم اللہ سرکار رحمت اللہ علیہ کو یتیموں سے بہت زیادہ پیار تھا اور بہت زیادہ شفقت فرمایا کرتے تھے یہ سامنے جو آپ بیلڈنگ دیکھ رہے ہیں یہ یتیم خانہ بنایا گیا ہے جو کہ حضر صاحب کے دربار شیف کے بالکل ساتھ ہے اس یتیم خانے میں اس ٹائم 25 سے زائد بچے جو ہیں وہ زیر کفالت ہیں اور بچوں کو اچھی تعلیم اور جو ہے وہ ان کا سارا نظام دربار شیف کی انتظامیاں کے ذمہ ہے صاحی عظیم اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ صاحی عبد الرزاق صاحب دپال شیف والے جو ہیں رحمت اللہ علیہ ان کے بیت ہیں اور انہی کے خلیفہ ہیں صاحی عظیم اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ سن 2017 میں اس دارہ فانی سے کوچھ فرما گئے تھے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دربار شیف کا کام ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا لیکن مسجد جو ہے وہ تقریباً کمپلیٹ ہو چکی ہے منار باقی ہے منار زیر تعمیر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور ابھی یہ سامنے آپ دیکھیں کہ یہ خوبصورت گیلری ہے اور یہ لان بنا دیا گیا ہے یہاں سے باہر نکلیں تو سامنے لنگر خانہ آتا ہے اور لنگر خانے میں چوبیس کھنٹے یہاں پر لنگر اویلیبل ہوتا ہے دربار شیف ڈنگا بھنگا اور خراج پورا کے درمیان میں واقع ہے آپ کو مین روڈ سے دربار شیفہ گمبت نظر آ جاتا ہے دربار شیف میں ہم نے سلام پیش کر لیا آپ کو دربار شیف کا وزٹ بھی کروا دیا ہے اب چلتے ہیں ڈنگا بھنگا کی طرف اور ڈنگا بھنگا میں آپ کو چیزیں دکھاتے ہیں مطلب کہ جو یہاں کی مشہور چیزیں ہیں ایک وہ پرانی بیلڈنگ اور دوسرا یہاں کا مشہور کھانا کہ کون سے ہوتل سے آپ کو بہترین کھانا یہاں پر مل جاتا ہے بڑی دوگ دوگ سے مطلب کہ بہاولنگر سے اور ناباد سے اور دور دراز کے علاقوں سے لوگ یہاں پہ آکے کھانا کھاتے ہیں اس ہوتل سے نیکس فلوگ میں انشاءاللہ ساری معلومات آپ کو بتائیں گے امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں آپ سے ہوتی ہے نیکس فلوگ میں ملاقات انشاءاللہ اللہ حافظ